معیشت یعنی ایکانومی کی ملک میں وہی حصیت ہے جو انسانی جسم میں ریڈ کی ہڈی کی ہوتی ہے ملک کی ترقی، سالمیت، سالیڈیریٹی، انٹیگریٹی کے لیے ایکانومی کا مضبوط اور سسٹینیبل ہونا بہت ضروری ہے دنیا کے بدلتے حالات یہ ثابت کر رہے ہیں کہ آپ کا دفاعی سسٹم، آپ کی ٹکنالوجی جتنی بھی مضبوط ہو یہ کسی کام کی نہیں جتنی دیر تک آپ کی معیشت مضبوط نہیں اور روس جو کہ دنیا کی ایک سپر پاور تھا اس کی مثال ہمارے سامنے ہے جب اس کی ایکانومی تباہ ہوئی، ایکانومی کلیپس ہوئی تو روس کے ٹکڑے ہو گئے اس سے ہمیں سیکھنا چاہیے پاکستان کی ایکانومی کی سال میں ہے اور یہاں تک کیسے پہنچی اس کا انیلیسز کرتے ہیں اور پھر سنتیسائز کر کے میں آپ سے یہ شیئر کروں گا کہ کون سے اقدامات کیے جائیں کہ ہماری معیشت قدرے یا بہت بہتر ہو سکتی ہے اور اس کو کتنا وقت لگ سکتا ہے ناظرین میری کوشش ہوگی کہ میں کسی قسم کے جیرگنز یا ٹیکنیکل ٹرمز استعمال نہ کروں تاکہ عام لوگ میری بات کو سمجھ سکیں ناظرین کسی بھی ملکی ترقی کے لیے یا کم از کم ڈیکلائن یعنی تنزلی سے بچنے کے لیے معیشت کا سسٹینیبل ہونا بہت ضروری ہے یہ سسٹینیبل کیا ہے سسٹینیبل کا مطلب یہ ہے کہ معیشت میں اتنی کیپیسٹی ہو یعنی اتنی سکت ہو کہ وہ تمام افراد کو نیسیسٹیز آف لائف یعنی ضروریات زندگی مہیا کر سکے اور دوسرا اہم فیکٹر وہ یہ ہے کہ معیشت کسی قسم کا جھٹکہ یعنی ڈپریشن خواب وہ ملکی ہو غیر ملکی ہو عالمی ہو یا قدرتی ہو آپ کی معیشت پر جب اس کا منفی اثر ہو تو وہ اسے برداشت کرنے کی اس کے اندر سکت ہو قوت ہو یہ سسٹینیبل ایکانومی ہے ابھی ریسنٹ مثال آپ کے سامنے کووٹ کی ہے جس کے منفی اثرات پوری دنیا میں ایکانومی پر ہوئے